نمسکر درشکو آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایسٹو جرنی اٹ ڈیوائن بوائز درشکو فری بریگنالی ناڑی کورس کی شرنکلہ میں ہم آج ڈسکس کریں گے لائف سپیل جی ہاں جس انسان کا جنم ہو جاتا ہے اس کی مرکتیو بھی اسی سمیں نشط ہو جاتی ہے کہ کب ہوگی لیکن بہت لوگوں کے ذہن میں بہت لوگوں کے من میں یہ سوال ہمیشہ اٹھتا رہتا ہے کہ ان کا لائف سپین کتنا ہے یا اسپیشلی اگر وہ لوگ بیمار رہ رہے ہیں تو یہ ان کو ہمیشہ من میں آتا ہے ان کے کہ ان کا جو لائف سپین کتنا ہے کب تک وہ جیئے ہیں تو آج ہم کچھ پلینٹری کمبینیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس سے ہم یہ انمان لگا سکتے ہیں کہ جو جاتک ہے اس کا لائف سپین کتنا ہوگا وہ لمبی عمر کا ہوگا شورٹ لیپڈ ہوگا یا بہت ہی الپائیو کا ہوگا یہ سب چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں برچار سے ایز پر بھرگو نندی ناڑی تو آئیے آج ہم اپنی چرچہ کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی چرچہ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا سب سے نورود ہے جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو دبانا نہ بھولیں سو دیکھ کی سبھی نوٹیفکیشنز آپ کے پاس سمیں سے پہنچتی رہیں اور آپ کا یہ برگو نندی ناڑی سیکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے ساتھ یوں ہی چلتا رہے ہمیں فکر ہے کہ آپ صحیح چیز سکھیں اور فری اف کاؤسٹ سکھیں اور آپ کی جو ویلیوبل منی ہیں اس کو آپ سیو کریں سو دیکھ کی اگر فیوچر میں آپ اتنے کیپیبل ہو جائیں کہ آپ یہ خود ہی جان سکیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ کو اگر کوئی سمسے ہے آپ اس کا حل نکال سکیں آپ کو کوئی مورک نہ بنا سکیں تو آئیے ہم ہم اپنی یاترہ کو یاترہ کے نرنترتہ کو آگے بڑھاتے ہوں درشکو ہماری زندگی کے کتنی سانسیں ہیں کتنی عمر ہے کتنا وقت ہم اس ریتھی پہ گزاریں گے یہ کچھ ستر ہیں جن سے جو اس وشے کے اوپر اچھے سے روشنی ڈال دیں ایس پر بریگونندی ناڑی بریگونندی ناڑی کے حساب سے گرو جو ہے وہ جیو کارک اور راہو جو ہے وہ کال کو ریپرزنٹ کرتا ہے مرتیو کا کارک ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کی ہمارا جیون کا سپین کتنا ہوگا ہماری جو ایج ہے اس کی وہ ہم کتنا سمیں اس پرتوی پہ بھوگیں گے تو آپ کا برس چارٹ میں یہاں پر برسپتی ستھت ہے آپ وہاں سے نوانش گلنا سٹارٹ کریں اور جس بھاو کے اندر راہو ستھت ہیں ان دونوں میں کتنا نوانش کا ڈیفرنس ہے ایک تو لائسپین کیا یہ انڈیکیشن ہے کی آپ کا لائسپین کتنا پھر اگر برسپتی اور راہو ایک ہی سائن کے اندر ہوں یا برسپتی اور راہو جو ہیں وہ ایک ہی پلینٹس کا بھی پرواب آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ جو شن ہی ہیں آپ کے چارٹ میں وہ بھی اگر بری طرح سے پروابت ہیں تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کی جو جاتک ہے اس کی الپائی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کی برسپتی ہے اگر جو برسپتی ہے وہ دو اینیمی پلینٹس کے بیچ میں فسا ہوا ہے اگر جو برسپتی ہیں وہ دو شترو گرہوں کے بیچ میں فسے ہوئے ہیں ٹھیک ہے مطلب اب جس سائن میں برسپتی ہیں اگر مان لیجیے اس کے اگلے سائن سائن کے اندر جو ہیں راہوں ہیں پچھلے سائن میں منگل ہیں جو بھی کروڑ رہے ہیں ایسی کوشتی ہے برسپتی شترو گرہوں میں فسا ہوا ہے تو آپ یہ مان کے چلیے یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے جو جاتک کی کم عمر کو شارٹ لائف سپین کو درشاد ہے اب جو یہ برسپتی ہم فسے ہونے کی بات کہہ رہے ہیں ایک تو یہ سائن وائز ہے پیچھے کے سائن میں شترو گرہ ہے آگے کے سائن میں شترو گرہ ہے ٹھیک ہے ایک سیم سائن کے اندر اگر برسپتی کے جو شترو گرہ ہیں جیسے راہو ہے وہ ڈگری وائز برسپتی سے جادہ ہوں برسپتی بیچ میں ہو اور ایک پلانٹ برسپتی سے کم ڈگری کا ہو وہ بھی برسپتی کا اگر شترو ہو تو اس تھیتی میں بھی آپ یہ ہی سمجھیں گے کہ برسپتی جو ہے دو گرہوں کے بیچ میں فس گیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ستھیتی ہے اگر آپ یہ مانیں ہے کہ پرائن کا کنیکشن بن رہا ہے ٹریکونیا کنیکشن بن رہا ہے اور وہاں بھی جو برسپتی ہیں وہ ڈگری وائز اگر دیکھیں کہ مطلب ایک مان لیجے گرہ ہے کوئی پنچم میں ہے وہ جیادہ ڈگری کا بیٹھا ہے برسپتی کم ڈگری کا اور نمم کا ایک گرہ ہے وہ بھی برسپتی کا شترو ہے اور برسپتی جو ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ ڈگری کے ہیں تو یہاں بھی ڈگری وائز جو ہے برسپتی جو ہیں بیچ میں فس گئے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر شنی کا جو کمبینیشن ہے شنی کے اوپر بھی میلیفک ایفیکٹس آ رہے ہیں تو یہ ایک شورٹ لائف سپین کو انڈگیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ مانیں کہ برسپتی جو ہے منگل اور راہو کے بیچ میں ہوں ڈگری وائز سیم سین کے اندر منگل اور راہو کے بیچ میں ہوں ڈگری ہوں یا الگ الگ سین میں آگے پیچھے کے سین میں برسپتی کے منگل اور راہوں ہوں یا ترکون میں بھی منگل اور راہوں ہوں جیسے راہو کی ڈگری زیادہ ہے بیچ میں برسپتی کی ڈگری کم ہے اور منگل کی ڈگری ان سے کم ہے تو بھی وہ ڈگری وائز بیچ میں فس گئے ہیں تو ایسی ستی میں بھی جو جاتک ہے اس کی آئیو کم رہتی ہے اور اکسمات مرتیو کو پرابت ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے ایک ہی جھٹکے میں انسان چلا جاتا ہے وہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہونے کے چانسز جال رہتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے کیونکہ جو اچانک گھٹنائیں گھٹی ہیں اچھی یا بری اچانک ہونے والی گھٹنا کا جو کارک ہیں وہ راہو ٹھیک ہے اور ایسا جاتک جو ہے ہارٹ ٹیک سے بھی اس دنیا کو چھوڑ سکتا ہے اب ہم بات کریں کہ شنی جو ہیں شنی اگر راہو اور منگل کے بیچ میں فس جائیں تو بھی جو جاتک ہے یا جاتی کا ہے وہ انسپیکٹڈ طریقے سے انسپیکٹڈ طریقے سے all of a sudden اس پہ death ہو جاتی ہے اب اگر فیمیل جاتی کا ہے تو وہاں آپ شکر کو بھی consider کریں برسپتی جو ہیں وہ میل کے لیے جیوکارک ہیں اور یونیورسل جیوکارک بھی ہیں فیمیلز کے لیے شکر کو جیوکارک مانا گیا ٹھیک ہے اب اگر سوریہ جو ہیں منگل اور راہو کے بیچ میں فس جائیں ڈگری وائز یا سوریہ کے آگے پیچھے منگل ہوں یا راہو ٹھیک ہے تو اس condition میں جو جاتک کے پتا ہے وہ وہ بھی کم عمر indicate کرتا ہے جاتک کے پتا تو درشکو یہ کچھ ایسے ستر تھے جس سے ہم عمر کی لمبائی ویکتی کے لائسپین کا اندازہ لگا سکتے ہیں میں یہ امید کرتا ہوں کی یہ جو ستر ہیں آپ کے کام آئیں گے آپ کی knowledge میں اضافہ کریں گے اسی کے ساتھ اس شنگلہ کو بڑھانے کے لیے میں اگلا ویڈیو جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں ہم human relations کے اوپر بات کریں گے ایک ان گرہوں کی کیا combination سے کیسے human relations جو ہیں پرباوت ہوتے ہیں اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ human relations جو ہیں وہ کسی بھی جاتک کے زندگی میں بہت importance رکھتے ہیں جاتک یا جاتکہ کی اسی کے ساتھ میں آپ سے بیدا لیتا ہوں نمشکار چینل کو like share and subscribe کرنا نہ بھولیں آپ کی support سے ہی آپ کی support سے ہی ہمیں چینل بے بھگو نمدی ناڑی کوس کو آگے بڑھانے کی پریرنا ملتی ہے اور آپ ہمارے پریرنا سروت ہمیشہ بنے رہے نمشکار